اسلام علیکم ناظرین تاریخ کے بھولے بسرے راستوں پر ماضی کی سنسان گلیوں سے ہو کر لالتین آپ کو لے کر جا رہا ہے چند پرانی یادوں کی طرف آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سن انیس سو بیس میں یہ پاکستان کا شہر ہیدر آباد ہے جو آج سے تقریباً ایک سو ایک سال قبل بھارتی شہر بمبئی کا حصہ تھا جسے آج ممبئی کہتے ہیں یہ انیس سو بیس میں قائم کردہ ایک امارت ہے جسے مکھی ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ گھر ایک باعثر سندھی ہندو خاندان کے سربراہ مکھی پریتم داس کے بیٹے مکھی جیٹ آنن نے تعمیر کروایا تھا مکھی پریتم داس کے دو بیٹے تھے مکھی جیٹ آنن اور مکھی گوبن رام اس محل نمہ گھر میں مکھی خاندان چھبیس سال رہا باہر کا منظر تو آپ نے دیکھ لیا اب چلتے ہیں مکھی ہاؤس کے اندر ہیدر آباد میں قائم گھروں سے یک سر مختلف اس گھر کی تاریخ کیا ہے یہ آپ کو بتاتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سکرین پر موجود لالتین کے بٹن کو سبسکرائب کر لیں اس پورسرار گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا کاؤنٹر ہے جہاں سے پہلے آپ کو ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے اب آپ کو اندر جانے کا راستہ بتایا جائے گا تھوڑا سا آگے جلتے ہیں یہ زینیں بالائی منزل کی جانے بلے جا رہے ہیں لیکن بالائی منزل پر جانے کی اجازت نہیں ہاں ایک بڑی دلچسپ صورتحال دیکھنے میں آئی یہ مکھی ہاؤس جہاں قائم ہے وہاں گاڑیوں کا بہت شور ہے لیکن حیرت اس وقت ہوئی جب اندر قدم رکھتے ہی نہ تو ٹرافک کا شور سنائی دیا اور نہ ہی گاڑیوں کے ہارن اور لوگوں کی آوازیں سرخ رنگ کا کارپٹ دیواروں پر نقش و نکار ٹیبلز پر رکھے مختلف نوادرات اور منفرد انداز کا طرز تعمیر دیکھ کر تجسس پڑتا ہی چلا جاتا ہے کیس امارت میں آخر تھا کیا بارہ کمروں دو بڑے ہالز اور سہن پر مشتمل اس گھر کی عجیب داستان ہے یہ گھر تعمیر تو ہندو خاندان نے اپنے رہنے کیلئے کروایا تھا لیکن تقسیم ہند کے بعد وہ یہاں سے بھارت کے شہر ممبئی چلے گئے اس مکان کی حفاظت پر معمور ایک چوکیدار نے بتایا مسلسل خالی رہنے کے بعد یہ بھوت بنگلہ بن چکا ہے اس گھر کا صرف نچلا حصہ زر استعمال ہے بالائی منزل پر قائم کمرے کئی سالوں سے بند ہیں جہاں سے رات گئے مختلف آوازیں آتی ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ محس من گھڑت باتیں ہیں تاکہ قبضہ مافیا اور چور لٹیروں سے یہ عمارت محفوظ رہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ انہوں نے خود یہاں کچھ عجیب و غریب حرکات دیکھی ہیں رات میں یہاں کوئی چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے کوئی عورت اس گھر کی کھڑکی میں نظر آتی ہے اکثر کوئی روتا ہے تو کوئی زور زور سے ہستا ہے یہ گھر سن 1956 کے بعد مکمل طور پر خالی ہو گیا کچھ عرصہ ریکارڈ اور سیٹلمنٹ آفس قائم ہوا 1970 کی دہائی میں ہیدراباد میں لسانی فسدات ہوئے لوگوں نے سمجھا موکی ہاؤس سرکاری دفتر ہے تو اسے بھی آگ لگا دی پھر اس ہاؤس میں رینچرز کا دفتر قائم ہوا پھر اسے گرلز ہائی سکول کے لیے ایک پرائیوٹ ادارے کو دے دیا گیا حتیٰ کہ ہر دور میں یہ ہاؤس مختلف تفاتر کے حوالے ہوتا رہا لیکن آج تک کوئی بھی اس گھر کو تحویل میں نہ لے سکا آج جبکہ اس گھر کے اطراف ایک گنجان آبادی ہے اس کے باوجود یہاں رات گئے مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں تہم اس بات میں کتنی حقیقت ہے اس کا اندازہ آپ مکھی ہاؤس جانے کے بعد ہی لگا سکتے ہیں تو دوستوں دنیا پر کی تاریخی اور جدید معلومات پر مشتمل ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے لال ٹین کے ساتھ موسیقی